یہ تین لاگ روپے آپ کی موچوں پر قربان صحیح ہے اس وقت صبح کے ساڑھے گیارہ بجنے والے ہیں گاڑی کی حالت تو آپ لوگ انہیں دیکھی تھی کیا ہو گئی ہے میں نے بھائی کو بولا کہ دس منٹ ہے یعنی دس منٹ میں گاڑی چمکانی ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں ویلکم بیکٹو اینادر ولاغ بھائی آج جویں کا دن ہے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک ہو آج ہم لوگ منڈی تھوڑا سے جلدی جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دن بہت کم رہ گئے مقابلہ سکت ہے بہت سائے جانور لینے اور آج ہم جا رہے ہیں نوردن بائی پاس آلی منڈی میں بڑی منڈی میں جا رہے ہیں بھائی آپ لوگوں کو لے کے عبدالباسد اور عددان میرے ساتھ جائیں گے ہی جائیں گے لیکن آج ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ نیو یورک سے آئے ہیں اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ منڈی چلیں تو میں نے ملہا آجائیں بھائی آپ بھی آجائیں تو ان کو بھی لیتے ہیں اور پھر سین سٹارٹ کرتے ہیں آجائیں بھائی گاڑی کا فریج بول لیا ہے کہ میرے اندر کچھ ہے کیا ہے دیکھتے ہیں ذرا یہ میں تو نہیں پیتا لیکن میں نے عددان اور باس سے دور کے لئے رکھا ہے آئے 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 اس کو تھنڈا کرتے ہیں فل ٹھیک ہے وی آئی پی کر کے منڈی کی جو تیز تڑاکے دار دھوپ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے اس کے نئے کو پلائیں آپ کے بھائی کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ لائف سٹائل چینج کر لیا تو یہ دیکھیں یہ جو مجھے کچھ دن پہلے گفت ملا تھا نا جس کے اندر تھنڈی چیز تھنڈی رہتی ہے گرم چیز گرم رہتی ہے اس کے اندر میں نے اپنے لئے فروٹ رکھ لیا ہے فروٹ السلام علیکم کیسے ہیں بھائی جان خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں آجائے ویلکم ویلکم اس وقت دوپیر کے ساڑھے بارہ بچ گئے بلکہ پونہ ایک بچ گئے ہیں ہم لوگ منڈی پہنچ گئے ہیں پورا راستہ بلکل پتا ہی نہیں چلا کیونکہ کافی گپے شپے لگا رہے تھے ہم ہمارے حبیب بھائی کے ساتھ ٹھیک ہے تو ٹائم کا بلکل پتا نہیں چلا نیو یارک کے قصے کہانیاں سن رہے تھے ہم لوگ بھائی ہم سب سے پہلے آگئے ہیں کیمل منڈی کے اندر جو مسجد ہے سوچا وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جمعے کی نماز کتنے بچے تو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن جیسے یہاں پہ پہنچیں یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ٹرک آیا پورا اور کافی سارے اونٹ اس کے اندر ہیں اور ان لوڈ ہو رہے ہیں ابھی بھی اونٹ آ رہے بھائی مال آ رہے بھی یہ دیکھیں چلے آپ کو یہ منظر دکھائی دیتے ہیں اونٹ اترتے وقت یہ آگیا بھائی اونٹ میدان میں یہ چیز زبردست یار اچھا اونٹ ہے بھائی اس وقت جوئے نا ایک بج رہا ہے اور یہاں پہ نماز ہے دو بجے اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے ایک دو سودے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد آئیں گے نماز کے لیے اب جوئے نا گرمی سے فائٹ کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا منٹلی پرپیئر ہونا پڑے گا تو یہ دیکھیں جو میں نے فریج کے اندر سین رکھاتا نا یہ نکال کے دیتے ہیں یہ لیں بھائی ٹھنڈا ہو گیا ہے بالکل وی آئی پی صحیح ہے سر جی ایک آپ کا بھی ہے آپ بھی پیئے ہیں ادنان بھائی آپ بھی پیئے ہیں اور کیونکہ میرا لائف سٹیل نہیں سر میرا لائف سٹیل اصل میں چینج ہو گیا ہے تو اب یہ آپ پیئیں گے ٹھیک ہے میں تو جنب پروٹ پروٹ کاؤں گا کچھ ارے کیسی ہو بھائی ٹھیک ہو آ گیا ہوں میں آ گیا ہوں اس وقت کیا ٹکا کے گرمی ہو رہی ہے اے 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 بتا نہیں سکتا آپ کو میں بتا نہیں سکتا بھائی ارے آپ لوگوں کو میں یہ تو بتا نہیں بھول گیا کہ آج ہمارا ٹارگٹ کیا ہے آج ہمارا ٹارگٹ ہے ہمارا ابھی تک کا سیکنڈ لارجس بچڑا لیں گے ہم انشاءاللہ تین لاکھ روپے کا بجٹ ہے مطلب آج جو ہے نا تین لاکھ کا بچڑا ہم دونیں گے صحیح ہے اور اس کے بعد تین چار جانور اور چھوٹے چھوٹے دونیں گے یہ سینے آج کا کتے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ بھائی یہ جانور بھرم والا لگ رہا تھا صحیح ہے دو دانت بھی ہے لیکن ساڑھے پانچ لاکھ مانگ رہے بھائی دونوں کا ایک پچیس ایک پچیس لے لو اس کا بھی اور اس کا بھی بسم اللہ کرو دونوں لے کے جائے گا بنا لو سودا بنا لو بھائی جان آخری بات بالکل دو ساٹھ لے لو دونوں دے دو دو ساٹھ ایک تیس ایک تیس بلکل صحیح بولا چلیں کوئی بات کی کوئی بات نہیں ہمارے حبیب بھائی نے یہ جانور دیکھا ہے بھائی نکلوایا ہے حبیب بھائی کو پسند آیا اس کی بھی سیٹنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ کہانی بنتی ہے تو چلیں گصہ نہیں کرے گا بھائی جب پیسے آئیں گے نا گصہ نہیں کرتا کوئی بھی ٹھیک ہے یہ بھائی نے ایک بیس بولے ہیں اس کے دو دانت کا بچھڑ ہے بھائی جان ایک دس دو ان کو ختم کرو گا لے لو بھائی جان لے لو یقین کرو جانور کے حساب سے بالکل صحیح ہے بھائی یہ بچوں کا پورا جو ہے نا گروپ ملا ہے سودا کرنے کے لیے آئیں کتنے جانور لے لیا آپ لوگا نے دو لے لیے کیا بات ہے یار ما شاء اللہ زبردست زبردست بھائی جان جمعے کی نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے دے دو آپ بھی نماز کے لیے جاؤں ہم بھی جائیں گے نماز کے لیے بھائی دیکھیں سودا ہوا ہے کسی کا ما شاء اللہ اچھا گول مٹول جانور جا رہا ہے کیا بات ہے چلیں بھائی ہم نے کوشش کی کہ دو جانوروں کا اس کے پاس سودا بن جا ہے لیکن فیلال ایک کا بنا ٹھیک ہے یہ ہم نے کتنے کا لے لیا ایک لاکھ پندرہ آزار روپے کا لے لیا ما شاء اللہ بہت اچھا جانور مل گیا ایک پندرہ میں ٹوکن دے دی ہیں بھائی کو پانچ ہزار روپے ابھی جمعے کی نماز کے بعد اور بھی جانور دیکھیں گے اس کا آل ٹوگیدر ایک ساتھ اٹھائیں گے بائی دعوی آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو جانور لیا ہے نا یہ ہمارے حبیب بھائی نے لیا ہے صحیح ان کو پسند آگیا اور آتے کے ساتھ ہی ما شاء اللہ سودا بن گیا بہی بہترین ما شاء اللہ یہ دیکھیں بیوپاری جو ہے نا یہاں پہ سولر کی شیٹ وغیرہ بھی لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں صحیح یہ یہی پہ گزارہ کرنا ہوتا ہے موبائل بیسی سے چارج کر رہے ہیں بھائی یہ تین جانور جو ہے نا ہم نے برابر میں ایک اور بیوپاری کے پاس دیکھیں صحیح یہ تینوں جانوروں کے پر بھی دل آیا اس کی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ون فورٹی ون فورٹی ون فورٹی میں جو ہے نا یہ لوگ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں بہت ہم بات کر رہے ہیں تھوڑی نیچے لانے کی کتنا جانور رہ گیا ابھی کتنا جانور رہ گیا بس تو دے دو گھر جاؤ نا پانچو یعنی گھر جاؤ گھر جاؤ بھائی جان دو اس کو سوا چھ لاک روپے دو اس کو سوا چھ لاک روپے دو اس کو بھائی جان کرو سودا پانچو کا بھائی جان دو پیسے دو پیسے دو بات سنو بات سنو بات سنو دیکھو ابھی تم یہ چھوڑ تو چھوڑی چھوڑی بات نہیں کرو ابھی تم یہ دیکھو کہ تمہیں ساتھ ایک ساتھ چھ لاک روپے آ رہا ہے چھ لاکھ روپے پھر چلے جائیں گے تمہارا تو ہم تصویر بھی کرے گا اور تمہارا الگ سے خیال بھی رکھے گا اس کا خیال کرے گا ہم مزدوری دیتا ہے یہ جائز ہے یار آپ جائز کرتے ہیں بسم اللہ جائز نہیں ہے آخری بات کر رہا ہوں چھ لاکھ پینتیس سا روپے لے دے دیں اب جا رہے ہیں ہم لوگ چلا جاؤ میں بلکل آخری اور آپ دینا پڑے گا تم کو تم سب لوگوں نے سعودہ بنوانا ہے بھی ایک اٹھائیس میں مجھے گا میرا بات سنو ہے ابھی تھر جاؤ تو روح میرے لالچ بھی تجھ نہیں حرام ہے میں دونے کو شہدہ بنے گا ایک تیس کا ایک تیس نہیں ہوگا ایک اٹھائیس ایک اٹھائیس میں دے تو با جان اٹھائیس میں ہو گیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے پکڑ کے لے گیا اس کو سائیڈ میں ایک اٹھائیس بس با جان یہ کڑک نوٹ ہے اس کی خوشبو جو ہے نا یہ دے کو سنگو در کیسی ہے 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 نہیں ہے بھائی بڑا مشکل ہو گیا سودا بنانا ہماری یہ کوشش ہے کہ 128 کے اندر یہ جانور مل جائیں یہ جانور سارے بہت اچھے ہیں چھوڑنے جیسے نہیں ہیں بھائی کو ایک لاکھ روپے دے دی ہیں اب نماز کے بعد باقی گانی کرتے ہیں اب بھائی سب کے دانت چیک کر رہے ہیں ہم صحیح جانور بہت بہترین ہیں اور صحیح اٹھائی بھائی سب کے دانت دیکھ رہے ہیں صحیح اٹھائیس دانت بھائی اس کو دکھائیں سمائل چیز در کیوں رہے ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دانت دکھانے کے لئے جانور کو بتا ہے کیا بولا کرو چیز تو خود ہی دکھا دے گا بھائی سارے ہم نے 128 128 کے ساتھ سے لیے یہ جانور کس کا ہے بھائی مجاہد حنیف بھائی کا ہے یہ جانور کس کا ہے یہ جو برابر میں کھڑا ہوا ہے یہ ہے محمد بلال بھائی کا اور یہ جانور کس کا ہے جو برابر میں اس طرف کھڑا ہوا ہے فرحان ایک گفور بھائی ٹھیک ہے اور یہ جانور سید عمیر علی بھائی کا ٹھیک ہے اور وہ جو آخری والا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں پانچ پانچ لیے بھائی پانچ پانچ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کن کا ہے بھائی زبردست ہو گیا ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کو آپ لوگوں کے جانور مبارک ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کی قربانی بھی قبول کریں آپ جمعہ کی نماز کی تیاری کرتے ہیں پھر ایک بڑا وی آئی پی جانور بھی ڈھونڈنا ہے اس وقت ٹائم ہو رہا ہے دو بجے نماز ہے یہاں کی مسجد جو بنی بھی ہے بلکل فل ہو گئی باہر تک فل اونٹ منڈی میں چلتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ جگہ مل گئی ہے دیکھیں اونٹ منڈی میں بھائی ہے حبیب بھائی نہیں حبی بھائی یہ کیا نسوار لے کے ہیں کیا سین ہے یہ کافی گرینڈز یہ کافی گرینڈز کلاتے ہیں اس کو کیا کرنا ہوتا ہے موہ میں ڈال کے چبا لیں سائیڈ میں سائیڈ میں رکھ لیں نسوار کی طرح اور اس میں کیا مزا آئے گا جیسے کافی پی رہے ہیں واہ دیکھیں یہ میرے لئے نیا تھا صحیحہ کچھ زیادہ کڑ بھی ہوتی ہے بھائی نہیں کڑ بھی نہیں ہوتی بھائی جن آپ بھی رکھ لیں جمعہ کی نماز کے بعد تقریبا پونے تین بج رہے ہیں اور بلکل بھی انرجی نہیں ہے کہ گاڑی سے باہر نکل کے بڑے جانور کا سودا کرنے کے لئے جائیں اتنی تیز گرمی ہے بھائی یہ دیکھیں 37 ڈگری ہے لیکن فیلز لائک 40 اب آف سین ہے ابھی ہم نے کچھ انتظام کروایا ہے اپنے لئے باقی تو جانا بہت سائی جگہوں پر کھلے شربت مل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ منڈی میں پینے جیسے نہیں ہیں تو ہم نے یہی پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ براک ریسٹورانٹ پر آگئے ہیں یہاں پر جانا ان کو کہا کہ بھائی وی آئی پی صاف سترا کوئی فالسے کا شربت بغیر چینی ڈالے بنا کے دیں تاکہ ہم سودا کرسکے تو ابھی آ رہا ہے یہ آگیا بھائی ہمارا فالسے کا شربت پہلے بغیر چینی والا ہے ٹھیک ہے نا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو لائف سٹیل چینج ہو گئے بس وہی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جان مزا آگیا بلکل وی آئی پی ایسا لگا گھر میں بنا کے پیا ہے ٹھیک ہے تینکیو بھائی جان تینکیو بڑی حمد کرنے کے بعد ایک اور بار منڈی میں انٹر ہو گئے ہیں اور اتنام بھی کچھ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اتنام بھی کیا ہوگی یہ جلیوی پکوڑے لے رہے ہو گیا ایسا پانی لیا تھا صحیح صحیح سے نہیں نہیں عبدالبا سے یہ اس کے پر اسکرچ لگے ہیں دیکھیں پروٹیکٹر نہیں لگا ہوا تھا اس کا کلر بلکل یونیک ہے اس کلر کا ہمارے پاس کوئی بھی جان مرنی ہے بھائی جن کتنے دانت ہیں دو دانت کیا مانگ رہے ہیں دو اسی مانگ رہے ہیں ایک نوے لے لو ہاں ہو جائے گا ہاں دو پورے اسکے کر لو بتاو دے دو دوں پیسے ہاں ہو جائے گا بلکل جانور کے حساب سے بتایا ہاں کتنے قد ہو گئے دس ہزار نہیں دو لاکھ دوں بتاو پیسے بتاو پیسے بتاو پیسے بتاو میں نے تو جائز بتایا آپ پیسے بتاو آخری گنجائش ہوگی ٹھیک ہے نہیں تو چلے جائیں گے اور کیا میں نے جائز بتاو آپ بتاو اپنا چلو آپ آخری بتاو بلکل آخری بتاو بلکل آخری بتاو بلکل بات نہیں ہے اس کے بعد پھر بات نہیں کریں گے دو ساٹھ کا نہیں ہے دو ساٹھ کا نہیں ہے دو میں سمجھ آتا ہے بھائی نہیں آتا چلیں کوئی بات نہیں منڈی میں چائے بنائی جاری ہے دیکھیں لکڑیوں کے اوپر کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جانور بہت ہی پیارا ہے زبردس جو ہماری میکسیمم رینج ہے ہم اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں چلنے کا موڑ ہے یا نہیں ساڑھے چھے تو تم نے دینے والی بات نہیں کی بلکل بھائی نے اتنے بولے ہیں کہ سودا بنتا ہوا دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہا ایک اور بچڑا دیکھا ہے بھائی ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے آدھے بال سفید ہو گئے ہیں آدھے بال اس کے براؤن ہیں یہ بھی خوبصورتی ہے اس کی ماشاءاللہ کی قدرت ہے اور یہ دیکھیں بھائی اس کے دو ساٹھ ہمارے حبیب بھائی نے بول دیا ان کو اور یہ بھائی ساڑھے تین تک آئے ہیں ساڑھے چار سے تین بیس تک آگئے ہیں بھائی اچھا بھائی یہ پانڈا کے ہم نے دو بیس لگا دی ہیں صحیح بھائی ساڑھے تین بول لیا ہے آخر یہ بتائیں کیا کریں اس پانڈا کا بھائی کہہ رہے ہیں تین سے نیچے نہیں آئیں گے بھائی جان آخری بلکل فائنل دو تیس میں اگر دینا ہے تو دو تیس میں نہیں ہوگا دو تیس میں بھائی یہ ملے نا ایسی چیز ملے نا آج اگر تین لاک میں آئے آئے بات ہی نہیں کریں گے یہ لو تین لاک اور جانور دو رہا ہے اس کے کیا بول لیں اس کے بارہ لاک چچا دینے والا بات کرو بس دے دو یہ جانور یہ دے دو بس چچا دے دو اور پھر چلے جاؤ تم بھی گھر پہ ساڑھے تین نہیں کرو ساڑھے تین نہیں کرو دو نووے لے لو چچا دو نووے لے لو یقین کرو دے دو بلکل سہی لگا یقین کرو دانت دکھو بھائی تین چالیس تک وہ آگے آئے ہم نے دو نووے لگا کے آگے بڑھ گئے کچھ سودا بن جانا تو بہت وی آئی پی جانور تکڑا جانور ہے اور خوبصورت جانور ہے یہ دیکھیں یہ ہے جانور بھائی نکلوایا ہے ہم نے دوبارہ دیکھنے کے لئے اس کی ہائٹ دیکھیں بڑا وی آئی پی جانور ہے بڑا وی آئی پی بھائی جان آخری بات بلکل یقین کرو گنجائش سے اوپر بڑھ گئے ہوں تین لاکھ روپے نہیں ہو سکے گا اگر ہوتا ہے یقین کرو بلکل بھی نہیں ہے بھائی میری بات سنو بھائی دیکھو تمہاری گنجائش نہیں ہے ہم نے بھی کھلایا پلایا صحیح بات ہے صحیح بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارکو آپ لوگوں کو بھائی سودا ہو گیا ہے تین لاکھ روپے بھائی نے بڑا کوپریٹ کیا یہ دیکھیں یہ سیڈ صاحب بیٹھے ہیں جن کا جانور ہے ٹھیک ہے بھائی جن انہوں نے بولا دے دو یار بچوں کو دے دو تین لاکھ کا دیں بھائی دیں پیسے دیں ماشاءاللہ 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 یہ جو آپ تکڑا جانور دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ 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 اللہ پاک آپ کی قربانی قبول کریں یہ ہمارے بھائی تین لاکھ روپے یہ لیں تین لاکھ روپے آپ کی موچوں پر قربان صحیح ہے یہ دیکھیں بھائی یہ ہمارے دو اور سبسکرائبر آگئے ہیں کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو کیا جانور دیکھنے کے لیے آئے ہو لینے کے لیے ہو یا ویسے ہی منڈی ایکسپلوڑ کر رہے ہو لینے آیا لے لیا یا نہیں لیا منڈی مہنگی ہے چلو انشاءاللہ مل جائے گا انشاءاللہ ملے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پانی پی رہا ہے جیسے سٹرو لگائی ویسے شروپ کر کے پورا ختم کر لیا باجان اس میں کوئی روح افضاء پلاتے ہیں یہ شربت پلاتے ہیں پلاتے ہیں چلو ہم اس کو روح افضاء بھی پلائیں گے تمہیں ٹرک میں لوٹ کرنے کا ٹائم آگیا ہے آجاؤ ماشاءاللہ کلر تو دیکھیں اس کو کیا نکرہ ہے چلو چلو نا کیا دل نہیں کر رہا کہ ٹرک میں جانے کا ہمیں تمہیں وی آئی پی سیٹ اپ کرانے کے لئے لے آجاؤ مانڈی لوٹلی کے نہیں آج جس اس آپ سے مانڈی ہے نا مانڈی لوٹلی بہت وی آئی پی طریقے سے مانڈی 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 مانڈ مانڈی 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 کسی مانڈی نہیں دیا جانے بھائی ان لوگوں کو بھی ریمیننگ پیمنٹ ہم نے کر دی ٹھیک ہے الحمدللہ یہ جانور بھی اب ہم لوگ اٹھا کے ٹرک میں ڈالوا رہے ہیں اور یہ جانور جو ہمارے حبیب بھائی نے لیا تھا نا ایکچلی یہ ان کے اور ان کی دوستوں کی طرف سے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ قربانی کر دیجئے جس طرح آپ دیگر جانوروں کی کر رہے ہیں ایسے ہی ابھی بھائی جزاکاللہ اللہ پاک قبول کرے آپ لوگوں کے افرٹس چلیں بھائی اب ہمارے سارے چھے جانور یہاں پر چھے اور وہ ساتھ بڑا والا سارے لوڈ کیے جا رہے ہیں یہ دے گیا بھائی سپیڈ میں بھائی یہ جو ہے نا فل مستی میں آگیا ادنان بھائی کیا لات ماری اس نے آپ کو کہاں لگی کیا اے لگی کیا بھائی کیا بھائی کیا گھبرا رہا ہے جو ہورن وارن بجھ رہے ہیں یہاں پر گاڑی ہو گئے اس کے ایسے گھبرا رہا ہے یہ فل مستی کے موڈ میں ہے فل مستی کے اون ہے ادنان چھوڑنا نہیں ہے حزت میں بات ہے یہ بھی گیا بھائی یہ بھی گیا اندر یہ آخری رہ گیا ہے بس یہ بھی خیریت سے چلا جاؤ گا نہیں نہیں بھائی آؤٹ ہو گیا چڑ جائے گی چڑ جائے گی چڑ جائے گی یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں ادنان سیکھ گئے تم اوپ بھائی ایسی چلایا ہے تو ابھی تھورا سکون ملایا ہے ولوگ کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں انلوڈنگ بلکل بھی نہیں دکھا سکتے ادنان بھائی کو ہم نے ٹرک کے ساتھ بھیج دیا ہے ہم لوگ نکل رہے ہیں حبیب بھائی کو ڈراؤپ کریں گے باسد بھائی کو ڈراؤپ کریں گے آپ لوگ کے ساتھ ملیں گے کل کے ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے بھائی کے لئے دعا کیجئے گا کہ آسانی ہو جائے اور بھی جانور لینے صحیح بھائی اسلام علیکم ولوگ تو ہم انڈ کر چکے لیکن میں نے بلا کہ دیکھیں آفٹر ولوگ کی بھی کچھ کہانی آپ کو دکھائے نا یہ ہمارے بھائی حبیب بھائی ان کو جانا نلی والی نیاری کھانی یہ ہم لے آئے گا کرما کرم نان یہ آگے بھائی اس کی لوازمات صحیح ہے کیونکہ آپ کے بھائی کے لائف سٹائل چینج ہو گیا تو میں پھر بتا دیتا آپ کو بیسے دو روالے کھاؤں گا لیر کی دو روالے بھائی یہ جانے اور ان کی نیاری جانے بھائی جان میرے لیے ٹھنڈا پانی لیا نا ان کے لئے کولڈنگ لیا ماشاء اللہ دل تو کر رہا ہے میں بھی ان کی طرح بڑے بڑے نیوالے بناوں اور نپٹا دوں لیکن میں دو نیوالے بڑا ہیوی نیوالا آیا ہے میرا ہاتھ میں اور ہیوی بوتی آئی ہے بسم اللہ مجھے لگتا ہے آج میں ولاغ انڈ ہی نہیں کر پاؤں گا میں نے ایک بار ولاغ انڈ کیا اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے آفٹر ولاغ سین دکھا آپ کو نیہاری کی تھی اب مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے مغرب کی نماز ہم نے یہ پر پارک میں پڑھی یہ دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے اس وقت اس پارک کے اندر میں عبدالکبھی فوٹبال کھیلیں اور بیگم وہاں پہ دیکھیں محمد احمد کے ساتھ بیٹھی ہیں وہیں پہ جانماز بچھایا ہے وہیں پہ میں نے بھی نماز پڑھی بیگم نے بھی پڑھی اور اب جو اے نا ہم لوگ تھوڑا سا فوٹبال فوٹبال کھیلیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر جائیں گے تو اب فائنلی ولاغ کو آئند کرتے ہیں بس میرا دل کیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ مومنٹ بھی شیئر کروں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم